خبر آرہی ہے سونے کے داموں میں زبردست گراوٹ کی یہ خبر ہے جہاں سونے کے دام گیارہ مہینے کے اپنے نچلے سطر پر آگئے ہیں تو گیارہ مہینے کے اندر یہ سب سے نچلے سطر پر سونا آیا ہے کیا ہے اس کی وجہ آخر سونے کے داموں میں یہ گراوٹ کیوں ہے کیا اثر ہوا ہے وہ کونسی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے سونے کے داموں میں اتنی زبردست گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے سونیوں اور چاندی کی قیمتوں کو لے کر بریکنگ نیوز کی بڑی خبر آ چکی ہے آپ سبی کو بتا دے کہ لگا تار سونیوں اور چاندی کی قیمتوں میں بھاری بدلاؤں دیکھا جا رہا ہے ایسے میں یہاں پر بریکنگ نیوز کی بڑی خبر ہے کہ بجٹ کے بعد سونا ہوا سستا جیہاں دوستو بجٹ کے بعد سونیوں اور چاندی کی قیمتوں میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے سونے کے ساتھ چاندی کے باہر میں بھی گراؤٹ آئی ہے جانیں گی آج جی سونیوں چاندی کا باؤ کہاں پر پہنچ چکا ہے چاندی کے باؤ میں کتنی گراؤٹ آ چکی ہے لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو توراں تھی سبسکرائب کر دے سب سے پہلے بات کرتے ہیں چاندی کی قیمتوں کے بار میں تو چاندی کے باؤ میں لگا اتار پیچھلے کچھ دنوں سے گراؤٹ دیکھی گئی ہے ایسے میں آج جی چاندی کا باؤ ایک گرام پر ایک سٹھ روپائے آٹھ گرام پر چھار سو نبی روپائے دس گرام پر چھے سو چودہ روپائے سو گرام پر چھے ہزار ایک سو چالیس روپائے ایک کلو گرام چاندی کا باؤ ایک سٹھ ہزار چھار سو روپے پر پہنچ چکا ہے چاندی کے باؤ میں آج بھی گراؤٹ آئی ہے سونے کی قیمتوں کی بات کریں تو بھارت میں بجٹ کے بعد سونے کی باؤ میں کافی اچھی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے تو وہی چاندی کے باؤں میں بھی گراؤٹ جاری ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں 22 کٹ سونے کی قیمتوں کے بارے میں تو یہاں پر 1 گرام پر چار اجار پانسو روپائے 8 گرام پر چھتی سجا روپائے 10 گرام پر پستالی سجا روپائے 100 گرام پر چال لاکھ پچا سجا روپائے 22 کٹ سونے کا باؤں پہنچ چکا ہے 24 کٹ سدھ سونے کی قیمتوں کی بات کریں تو یہاں پر ایک گرام پر چار جار نو سو دس روپائے آٹ گرام پر 49 جار دو سو اسے روپائے دس گرام پر 59 جار ایک سو روپائے سو گرام پر چار لاکھ اکیانبے ہجار روپائے چوبیس کلیٹ سودھ سونے کا باؤ پہنچ چکا ہے